اسلام علیکم نمستے سریا کال اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک کریے سبسکرائب بھی کریں اور بہلے گن پرسکر میں بہت بھولیے گا چلیے پر شروع کرتے ہیں دشرت کا پتر رام تو بڑا کامی ہے اس نے اپنی پتنی کی اچھا بھی نہیں جانی ایسی گھٹنائیں بار بار بیک ٹو بیک کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہمارا پرشاشن ریپسٹوں کو سزا دینے کی بجائے جیل میں فریقی روٹیاں توڑنے دیتا ہے رام چی کو سیتا جی کی پرکشا لینے کی زورت ہی کیوں تھی ایسا نہیں ہے کہ بھگوان رام نے ہی سیتا ماتا کی پرکشا لی سیتا ماتا نے بھی بھگوان رام کی پرکشا لی تھی یہ رام آئین اور مہا بھارت یہ گھٹت بھی ہوئی تھی یا یہ سٹوری ہے دھرم کوئی بہت آسان چیز نہیں ہے جو ایک لائن میں سمجھ میں آ جائے ہمارے گرندھوں میں بہت ساری ملاوٹ کی گئی اسی ملاوٹ کا حصہ ہے یہ سیتا ماتا کو باہر نکالنے والا جس دیش میں کیول ایک سٹری کے اپمان پر مہا بھارت جیسا وارفیر ہو گیا آج اسی دیش میں لاکھوں سٹریوں کے بلاتکار کے باوجود بھی دس لاکھ ہستاکشر تک نہیں ہو رہے ہیں یدکی تو ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے ایک بار رام نے کہہ دیا کہ میں نے سیتا کو سویکار کر لیا تو میں نے کہہ دیا اب دوسرے پرکار کی بات آپ رام کے موہ سے نہیں سن سکتے ہیں ویدس کے اس پوڈکاسٹ میں آپ کا سواغت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوورما اور میرے ساتھ ہے میرے کو اینکر سچین شرما جی ویدس میں آج جن گیسٹ کو ہم نے انوائٹ کیا ہے وہ ہے موہیت گوڑ جی موہیت جی سے ہم ادھیاتن شاستر دھرم گنیت یعنی میٹس کے بارے میں چرچہ کریں گے آج اگر بھارت کا ہر ایک یوہ موہیت جی کی طرح ہی ویچاردھارہ اور گیان کا انوصرن کرے تو شاید وہ دن دور نہیں جب بھارت ایک وشف گرو کہلائے گا تو چلیے اپنی اس چرچہ کو شروع کرتے ہیں موہیت جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا نمسکار موہیت جی آپ کی اپنی ویچاردھارہ کیا ہے میں چاہوں گا کہ میری کوئی اپنی ویچاردھارہ ہو ہی نہ میری جو ویچاردھارہ ہو جو ویچاردھارہ اس راشتر میں فیلے وہ وید کی ویچاردھارہ ہو کیونکہ مجھے اس کلیکال میں ایک ماتر وید ہی وہ دکھتا ہے جو آدھونک بھارت کو دشاہ اور دشاہ دکھا سکتا ہے بہت خوب موہیت جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ نے سمیں نکالا ہم لوگوں کے لیے اور آج ہم ظاہر سی بات ہے آپ سے ویدوں پر چرچہ کریں گے شاستروں پر چرچہ کریں گے اور کچھ کچھ ہمارے جو جو کرنٹ میں جو مددے چل رہے ہیں اس پر بھی ہم آپ سے چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا دھرم کی پریبھاشا ہے کیا ہم نے جو دھرم سنا ہے وہ تو سنا ہی ہے بچپن سے لیکن آپ کا کیا اپنا اس میں کہنا ہے کہ دھرم کی پریبھاشا ہے کیا یہ بہت انٹرسٹنگ question آپ نے کیا اور ابھی دھرم کے ویجیانک سوروپ کو لے کر کہ میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے اپنے چینل پر ڈالوں گا پر یہاں میں تھوڑا سا اس کا ہی گلیمس دینا چاہوں گا دھرم شبد دھری دھاتو سے مل کر بنا ہے جس کا ارث ہوتا ہے دھارن کرنا یہ بہت جگہ پر ہم اسے سنتے ہیں لیکن اس میں کچھ مسکنسپشنز ہیں جیسے جب بھی ہم دھرم کی بات کرتے ہیں تو منوسمرتی کا ایک شلوک آتا ہے دھرتک شما دموستے یم ایسے کر کے اس میں دس لکشن بتایا جاتے ہیں یعنی دھرم کے دس لکشن ہوتے ہیں جس میں دھرتک شما دموستے اندریہ نگر ہے ایسی دس ٹینٹس ہوتے ہیں جو دھرم کے دس لکشن بتایا جاتے ہیں لیکن میں آپ سے ایک پرتی پرشن کروں گا یہ دھرم کے دس لکشن ہے یا دھارمک منوش کے بلکل کیونکہ دھرم کےول منوش کے لئے تو نہیں ہے دھرم یدی سناتن ہے تو پشو کے لئے بھی ہے جڑ بستوں کے لئے بھی ہے اس ٹیبل کے لئے بھی ہے اس شرٹ کے لئے بھی ہے پورے برہمانڈ میں پورے کن کن میں جو انٹیٹی کاریے کر رہی ہے وہ دھرم ہے اس لئے یہ جو دس لکشن ہے وہ واسطہوں میں دھرم نہیں ہے بلکہ دھرم کو فالو کرنے کے بعد ایک منوش میں جو دس لکشن اتپنہ ہوتے ہیں یہ وہ دس لکشن ہے تو ایکچول میں دھرم کیا ہے جسے دھارن کرنا ہے دھارن کرنے یوگ تتو کو دھرم کہتے ہیں یہ تو سب بتاتے ہیں پر ایکچول میں وہ تتو کونسا ہے جسے دھرم کہا گیا ہے تو اس کے لئے منوشمرتی میں ہی ایک شرٹ کہتا ہے ویدو اخلو دھرم مولم دھرم کا اخل مول وید ہے یعنی دھرم کا جو پنڈامینٹل روٹ کاؤز ہے وہ وید ہے اور وید کیا کہتا ہے دھرم کے بارے میں یا وید کیا کہتا ہے ادھیاتم کے بارے میں تو وید میں اور یہاں پر ایک پستک بھی میں لے کر آیا ہوں جو وید بڑھنے کے لئے بہت آوشک ہے جس پستک کا نام ہے رگویدادی بھاش بھومی کا اس پستک میں بھی مہرشید آیانند سرسواتی جی نے ویجیان کی پریبھاشا بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ پرتوی تتوے سے لے کر ایشور پریانت تک کا وششت گیان ویجیان کہلاتا ہے سائنس کی دیفنیشن الگ ہے ویجیان کی دیفنیشن الگ ہے پرتوی تتوے کا آردھ ہے solid state material state material state سے لے کر کے پرتوی تتوے سے لے کر کے ایشور پریانت مطلب جو گھٹ گھٹ میں ویابت نرہکار بھرم ہے اس تک کا سمست گیان اب سوچیں اس میں کیا باقی رہ گیا یعنی پرتوی تتوے یعنی solid state سے لے کر میں ایشور اتی سکش میں تتوے تک پہنچ گیا یعنی سب کچھ اس میں آ گیا تو سب کچھ جڑ سے لے کر کے چیتن تک سمپون گیان ویجیان کی جو باتیں ہیں انہیں جاننا اور انہیں دھارن کرنا دھرم کہلاتا ہے یہ دھرم کی واسطوک پریبھاشا ہے اور میں کہوں گا اس سے بھی بہت گھرود اور سکشم پریبھاشا ہے جسے شبدوں میں نہیں کہا جا سکتا ہے اور پورا وشائی دھرم کا جو ہے وہ وید ہی ہے جیسے ایک اور سوتر یہاں پر بتاؤں گا میمان سا درشن ہے مہرشی جیمینی کا اس کا پہلا سوتر ہے اتھاتو دھرم ججیاسا مطلب اب دھرم کو جاننے کی ججیاسا کرو تو ہمارے جو پورے شاشتر ہیں وہ ایکچول میں ہی دھرم وشائی پر تو دھرم کوئی ایسا کنسپٹ نہیں ہے جس پر ہم ایک لائن کی دیفنیشن دے دیں ایون یہ جو جتنے گرنت ہیں وید اپنیشاد براہمان گرنت رامان بہابارت یہ ہیں ہی سارے دھرم کو سمجھنے کے لئے اس لئے دھرم کوئی بہت آسان چیز نہیں ہے جو ایک لائن میں سمجھنے آ جائے اسے سمجھنے میں لوگوں کے جنم جنمانتر لگ جاتے ہیں نہ کہ اول دس بیس ورش بلکہ جنم جنمانتر لگ جاتے ہیں بھگوان شریر رام نے ماتا سیتہ کو چھوڑ دیا اور وہ بھی اس سمیں چھوڑا کہا جاتا ہے کہ ماتا سیتہ اس سمیں پریگننٹ تھی تو یہ کیسا دھرم ہے واسطہوں میں یہ دھرم نہیں بلکہ یہ پروپوزیشن جو ابھی آپ نے بولی یہ ہمارا ارثات ہمارے سماج کا اجیان ہے ایسی کوئی گھٹنا اتحاس میں گھٹت ہی نہیں ہوئی اب آپ پوچھیں گے کہ یادی گھٹت نہیں ہوئی تو پھر یہ ذکر کہاں سے آتا ہے ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں جی ہم بات کریں والمکی رامائن کی تو والمکی رامائن میں اتر کانڈ نام کا کوئی بھی کانڈ نہیں ہے یہ جو آپ گھٹنا سنا رہے ہیں یہ اتر کانڈ میں آتی ہے اتر رامائن جو کی والمکی رامائن سے ڈفرنٹ ہے یادی آپ پراشین رامائن کے سنسکرونوں کو دیکھیں گے جیسے بنگال سے ایک ہمیں پانڈولی بھی پرابت ہوتی ہے بنگ سنسکرون نام سے اس میں یدھ کانڈ کے انت میں ہی اتی رامائن کر کے لکھا ہوا ملتا ہے یدھ کانڈ میں رامائن سماپت ہو جاتی ہے فلشروتی کے ساتھ میں گرنت کو ختم کرتے ہی ایک فلشروتی آتی ہے کہ اس گرنت کو پڑھنے کا کیا کیا لاب ہوگا وہ یدھ کانڈ کے ہی انت میں آ جاتی ہے تو پھر یدھ کانڈ کے بعد اتر کانڈ الگ سے کیسے شروع ہو گیا یہ ایک بہت بیبادیت پرشن ہے اس لئے میرا ماننا ہے اور نیکیول میرا بلکہ ایکیڈمکس میں بھی سکولرز کا بھی یہی ماننا ہے کہ جو اتر کانڈ ہے وہ انٹر پولیشن ہے مطلب بعد میں جوڑا گیا ہے مول رامائن میں اتر کانڈ نہیں تھا مول رامائن وہیں ختم ہو جاتی ہے جہاں پر یدھ کانڈ سماپت ہوتا ہے اور لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ اس کے بعد شریرام تتھا ماتا سیتا نے انیک ورشوں تک راجع کیا ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے یہ جو دھوبی والی گھٹنا ہے یہ ایکچول رامائن میں نہیں ہے تو یہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ نہیں ہوئی تھی رامائن میں اس کا ورنن نہیں ہے یہاں تک کی بہت سارے پرمپرہ وادی تو اتر کانڈ کو مانتے ہیں کہ وہ رامائن کا حصہ ہے لیکن ایک پرمپری کچھا رہے ہیں ان کا نام ہے رام بھدرہ چارے ان کا ماننا ہے کہ اتر کانڈ رامائن کا حصہ نہیں ہے اس کے لیے میں کیول ان کے ماننے کے آدھار پر نہیں مان رہا لیکن ان کی کئی باتیں میں بھی نہیں مانتا ہوں لیکن یہ جو فیکٹ ہے یہ آرکیولوجیکلی اور مینوسکرپٹک ایڈیشنز کا انلیسز کرنے پر ایکیڈمکس میں بھی ویریفائیوی بل ہے کہ اتر کانڈ رامائن کا حصہ نہیں ہے رامائن میں یدھ کانڈ تک کی ہی کانڈ ہے اتر کانڈ رامائن کا حصہ نہیں ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ رامائن اور مہابھارت یہ دو ایسی جو سٹوریز ہیں جو ہم نے بچپن سے ہم نے دیکھی بھی ہیں ہم نے ہمارے فیملی والے یا ہمارے جو پریبار میں ان کا بڑا ذکر ہے ہم بہت انفلوینس ہیں ان دونوں سٹوریز سے تو یہ یہ گھٹت بھی ہوئی تھی یا یہ سٹوری ہیں صرف رامائن اور مہابھارت کیونکہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ اتتر رامائن میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے ذکر ہی نہیں اتتر رامائن میں ذکر ہے پر والمیکی رامائن میں اس کا ذکر نہیں ہے اتتر رامائن الگ ہے اور والمیکی رامائن الگ ہے والمیکی رامائن میں اتتر رامائن کو جوڑ دیا گیا اسے ہم اکیڈمکز میں کہتے ہیں انٹر پولیشن اور آم بھاشا میں ہم کہہ سکتے ہیں ملاوٹ ہمارے گرنثوں میں بہت ساری ملاوٹ اسی ملاوٹ کا حصہ ہے یہ سیتا ماتا کو باہر نکالنے والا دھو بھی کی سٹوری جو پیچھے کی تھی وہ پوری فیک ہے اس کے لئے میں ایک اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ ایویڈنس دیتا ہوں کہ ایک پنکتی آتی ہے بھگوان رام کے بارے میں رامو دوی نربی بھاشتے مطلب رام دو پرکار کی بات نہیں کہتے یدھ کانڈ میں ہی ایک شلوک آتا ہے بھگوان رام جب اگنی پرکشا والا جب پرکرن آتا ہے تو وہاں سیتا ماتا سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں پورڑ روپ سے سویکار کرتا ہوں یہ اگنی پرکشا تو صرف ایک دکھاوے کے لئے ایک چھد پرکشا تھی جو لوگوں کو دکھانے کے لئے تھی میں تمہیں پورڑ روپ سے سویکار کرتا ہوں مجھے کوئی بھی سنشائی نہیں ہے سیتا کی پویترتا میں مجھے کنچت ماتر کا بھی سنشائی نہیں ہے یہ پورا شلوک آتا ہے اب مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ یدی وہاں پر اگنی پرکشا کے سمجھے بھگوان رام ماتا سیتا کو سب کے سمکش سویکار لیتے ہیں تو بعد میں وہ اسے کیسے اے سویکار کر سکتے ہیں کیا رام دو پرکار کی بات کرتے ہیں جو سویم والمکھی کہہ رہے ہیں کہ رامو دوی نربی بھاشتے رام دو پرکار کی بات نہیں کہتے ایک بار رام نے کہہ دیا کہ میں نے سیتا کو سویکار کر لیا تو میں نے کہہ دیا اب دوسرے پرکار کی بات آپ رام کے موہ سے نہیں سن سکتے ہیں تو یعنی یا تو رامو دوی نربی بھاشتے والی بات غلط ہے یا پھر وہ دوسرا پریتیاک جو ہوا تھا دوسرا بنواس وہ غلط ہے تو یہاں پہ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ رام چی کو سیتا جی کی پرکشا لینے کی ضرورت ہی کیوں تھی کیوں انہیں اگنی پرکشا دینی پڑی تھی اسے بھی جب ہم رامائن کا ہی وہ انش پورا ڈیٹیل میں ہم جب گرنت میں پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا وہاں ایکچول میں ورنن یہ ہے کہ جیسے ہی بھگوان رام کہتے ہیں کہ اگنی پرکشا کا یوجن کیا جائے تو لکشمن اچانک سے کرو دیت ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں کرنا ہے تو وہاں منس چھندہ کر کے ایک پنکتی آتی ہے کہ منس چھندہ یعنی من کے اشارے سے بھگوان رام لکشمن کی عورت دیکھ کر کہتے ہیں کہ کچھ دیر پرتکشا کرو رکو مطلب منس سے اشارہ کرتے ہیں کہ میری یہاں پر مطلب ایسا پرتیت ہوگا کہ وہ اسے اشارہ کر رہے ہیں کہ چپ رہو یہاں پر میری کچھ پلاننگ ہے اب پلاننگ کیا ہے یہ ہمیں بعد میں پتا چلتی ہے جیسے ہی سیتا ماتا اگنی میں کودنے کا پریاست کرتی ہے ویسے ہی بھگوان رام سیتا ماتا کو روک لیتے ہیں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ تمہیں کودنے کی عوشکتہ نہیں جیسے ہی سیتا کہتی ہے کہ میں نے یہ وچن سن لیے تو کڑوے وچنوں کو سننے کے بعد میں میں نہیں جینا چاہتی میں تو کودوں گی تو میرے لیے چتہ تیار کی جائے اور بھگوان رام کہہ دیتے ہیں کہ یدی تمہارا من اور کسی بھی دشاہ میں ہے کسی بھی پرشکی اور ہے تو دسوں دشاہیں تمہارے لیے کھلی ہے تم جا سکتی ہو جیسے ہی وہ کہتی میں تو اگنی میں کودوں گی تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں پھر جب سیتا ماتا کہتی ہے کہ ہے پربو آپ نے مجھ سے ایسے کڑوے وچن کیوں کہے تو بھگوان رام انہیں سمجھاتے ہیں اور میں یہ جو بات بول رہا ہوں یہ پرپر شلوک میں ہیں as it is کوئی بھی جائے رامان خریدے وہ چیک کر سکتا ہے تو بھگوان رام انہیں سمجھاتے ہیں کہ مجھے تو لیش ماتر بھی سنشائے نہیں تھا تم پر اور لوگ پرشن نہ کریں اس لیے میں نے یہ سوانگ رچا چھدم پریقشہ رچی کہ دسوں دشاؤں میں سیتا جا سکتی ہے تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ جب میں نے پوری چھوٹ دے دی اس کے باوجود بھی سیتا کہیں پر بھی نہیں گئی یدی سیتا کے من میں کوئی اور ہوتا تو سیتا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دشاؤں میں چلی جاتی ہے یہ دکھانے کے لیے کیونکہ یدی میں سیدھا تمہیں سویکار کر لیتا تو لوگ یہ کہتے کہ دیکھو دشرت کا پتر رام تو بڑا کامی ہے یہ لکھا ہوا ہے آشلوک میں کہ دشرت کا پتر رام تو بڑا کامی ہے اس نے اپنی پتنی کی اچھا بھی نہیں جانی کہ اتنے ورش الگ رہنے کے بعد وہ کسی اور پروش کے پاس جانا چاہتی ہے یا آپ ہی کے پاس جانا چاہتی ہے اچھا بھی نہیں جانی اس لیے میں نے یہ پریقشہ لی تو یہ جب ہم پورا کانٹیکسٹ پڑھیں گے تو ڈیٹیل میں سمجھ میں آئے گا اور ایک اور بات بتاؤں ایسا نہیں ہے کہ بھگوان رام نے ہی سیتا ماتا کی پریقشہ لی سیتا ماتا نے بھی بھگوان رام کی پریقشہ لی تھی اچھا کیسے یہ ہے جب ہنوان جی سیتا ماتا کو لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں رکھنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے آپ میرے ساتھ میں وایو مارگ سے ہی واپس چل سکتی ہیں ہاں جی ہاں ہاں تو یدھ کی کوئی آوشکتہ ہی نہیں ہے آپ سیدھا چلیے تو یدھ ہوتا ہی نہیں یدھی سیتا ماتا وہاں چلیے وہاں سیتا ماتا دو تین ترک دیکھر کے ہنوان جی کو منہ کرتی ہے ایک تو یہ کہ میں کسی بھی پروش کے ساتھ میں میں نہیں جا سکتی کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ میرے پیٹ پر بیٹھ کر کے چلیے تو میں ویسے نہیں جا سکتی ایک تو اس قارن سے انہوں نے منہ کر دیا دوسرا قارن وہ دیتے ہیں کہ میں ایسا چاہتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ یدھی میں آ جاؤں تو لوگ یہ کہیں کہ رام میں پرتاپ نہیں تھا ویرتا نہیں تھی رام میں ساحس نہیں تھا شکتی نہیں تھی تو کیا سیتا ماتا کو ڈاؤٹ تھا بھگوان رام پر نہیں ان کو تو اپنے من میں کلیر تھا کہ میرے پتی میں کتنا پرتاپ انہوں نے کہا میں دنیا کے لیے چاہتی ہوں کہ دنیا دیکھے کہ کیسے میرا حرن کرنے والے ویکتی کو کا ود کر کے میرے پتی نے مجھے واپس پرابت کیا تو ایک پرکار سے یہ بھگوان رام کی اگنی پرکشہ ہی تھی کہ آؤ اور مجھے اپنی پاور دکھا کے لے کے جاؤ جس نے میرا حرن کیا ہے اس کا ود کر کے جاؤ تو کیا سیتا ماتا کو ڈاؤٹ تھا بھگوان رام پر نہیں انہیں تو من میں کلیر تھا اور لوگ مرکتا پورن باتیں نہ کریں جو کہ آج بھی کر رہے ہیں اتنا انہیں کے باوجود بھی لیکن انہیں موقع نہ ملے اس کے لیے ماتا سیتا نے کہا تو جیسے ماتا سیتا کو پتا تھا پھر بھی انہوں نے بھگوان رام کی یہ ایک پرکار سے پرکشہ ہی تو ہوئی کہ بھلے حنوان لینے آگئے پر ان کو جانے سے مطلب نہیں ان کو مطلب ہے کہ آ کے اپنی پاور شو کرو تو وہ ایک پرکار سے پرکشہ تھی جبکہ ان کو اپنے من میں پتا تھا ویسے ہی بھگوان رام کو بھی اپنے من میں پتا تھا لیکن اور مرکھ لوگوں کا موہ بند کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوانگ روپی پرکشہ رہا چی تو ایکچول جب ہم کانٹیکسٹ پڑھیں گے تو دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پتا تھا پر ان کے من میں کیا چل رہا تھا وہ ہمیں رامائن گرنت پڑھ کر پتا چلے گا ہم جنرلی اور لوگوں کے ویڈیوز دیکھتے ہیں یا ان سے سنتے ہیں تو ہمیں بہت ڈاؤٹ ہو جاتا ہے جتنا انٹرسٹنگلی میں نے بتایا اس سے اور انٹرسٹنگ ہے جب آپ خود والمی کی رامائن اٹھا کر پڑھیں گے کہ وہاں ایکچول میں کہانی کیا چل رہی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رامائن اصلی میں گھٹت ہوئی کسی بھی گھٹنا کو یا اتحاس کو جانچنے کے لیے کہ یہ ہسٹری میں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تین طرح کے ایویڈنس دیکھے جاتے ہیں پہلا ہوتا ہے ٹریول ریکارٹس دوسرا ہوتا ہے لٹریچر ریکارٹس اور تیسرا ہوتا ہے آرکیولوجیکل ریکارٹس ٹریول ریکارٹس کا مطلب ہے کہ اس سمیں کے یاترہ ورطانت کسی یاتری نے یادی کچھ بتایا ہو تو اسے ہم ٹریول ریکارٹس کہتے ہیں جیسے ہم یادی معارکال کی بات کریں گے تو ہم بات کرتے ہیں کہ میگستانیج جو ہے وہ انڈیا میں آیا تھا تو اس کی انڈیکا میں ملتی ہے تو وہ ٹریول ریکارٹس کا ایویڈنس ہے دوسرا ایویڈنس ہوتا ہے لٹریچر کا ریکارٹس کی ساہت میں اس بارے میں کیا کیا لکھا گیا ہے اور تیسرا ہوتا ہے آرکیولوجیکل ایویڈنس مطلب کہ خدائی میں ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں یہ تین طریقے سے ہم جانت سکتے ہیں کہ یہ ہسٹری ہے یا مایتھولوجی ہے تو جو ٹریول ریکارٹس ہیں یہی تین ملتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ چندرگپت موری کا آپ کو گھر مل جائے گا اس کی رسوی مل جائے گی یہ سب ایویڈنس نہیں ملتے ہیں کہ آپ کو ان کی باڈی مل جائے گی ان کے کپڑے مل جائیں گے ان تین طریقوں سے ہی آپ جانت سکتے ہیں تو جب بات ہم رامین یا مہابارت کی کرتے ہیں مہابارت تو اور بھی پانچ ازار ورش پرانی ہے تو اس کے لیے آپ آرکیولوجیکل ایویڈنس کچھ حد تک ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن رامین تو بائی دیفنیشن ہی بائی کلیم ہی لاکھوں سال پرانی بتائی جاتی ہے تو اس سمائے کا آپ کو کوئی ٹریول ریکارٹ نہیں ملے گا آرکیولوجیکل ایویڈنس بھی اس سمائے کا ڈھوننا مرکتا ہے اس سے ستے اے ستے کچھ نہیں پتا چل سکتا کیونکہ جب بات لاکھوں سال پرانی ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے نا جس جگہ پر وہ آرکیولوجیکل ایویڈنس یا مہل ہوں گے تو وہ آج تک بنے ہی رہیں گے بہت بعد میں ایسے پوڈکاسٹ ہوں گے اور لوگ پوچھیں گے تو اس لئے ہم ایک کام کرتے ہیں ہم کوئی مکان نہیں بناتے ہیں لوگ تو اپنی جنریشن بڑھا رہے ہیں وہ چیزیں ٹوٹتی جاتی ہے ہمارے بھی جدی کوئی گاؤں میں آج ہم حویلیاں دیکھتے ہیں سوڑ ڈیٹسو سال سے زیادہ نہیں چلتی ہے ان پر دوسرے مکان بن جاتے ہیں تو ایسے ہی دس لاکھ سال پرانی اگر کوئی سٹوری ہوگی تو آج تک وہ مہل یا مکان ہمارے دیکھنے کے لیے سرکشت نہیں رکھا جائے گا تو یہ بہت ہسیاسپت بات ہوگی آرکیولوجیکل ایویڈنس دیکھنا تو اب سوال یہ آتا ہے کہ ایکچول میں کونسے ایویڈنس ہمیں دیکھنے چاہیے جاننے کے لیے کیونکہ literature کا ایویڈنس تو ملتا ہی ہے ساہیت تے والا travel records نہیں مل سکتا archaeological ایویڈنس نہیں مل سکتا اور literature ایویڈنس ملتا ہی ہے اسی پر پرشنہ ہے کہ یہ ساہیت تے والے کو ہم history کیسے مانیں یہ کسی کی mythology ہوگی تو پھر یہاں پہ entry ہوتی ہے گرہ نقشتروں کے بارے میں بتایا گیا ہے تو ہم آج کے modern software's کا use کر کے چیک کریں کہ اس پستک میں جن گرہ نقشتروں کا ورنم ہے وہ گرہ نقشتر آسمان میں کب گھٹت ہوئے تھے یدی وہ گھٹنا کالپنک ہوگی تو اس سے کوئی ٹائم نہیں آئے گا کیونکہ یدی آج سے سو ڈیڑھ سو دو سو سال پہلے یدی کوئی ویکتی کلپنا رچ رہا تھا رامان کے نام پر تو اسے کیا پتا دسلاک سال پہلے آکاش میں کون سے گرہ نقشتر تھے آج تو چلیے software's بھی ہم آج دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سمیں تو software تھے جو لوگ کہتے ہیں کلپنا ہے رامان وہ بھی یہ تو مانتے ہیں کلپنا بھی یہ ہے تو پانسو چھسو سال پہلے لکھی گئی ہوگی تو پانسو چھسو سال پہلے انہیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ دسلاک سال پہلے یا پانچ ہزار سال پہلے یہ جوتش کے ریفرنس گھٹ رہے تھے تو یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے جب کسی نے آنکھوں سے دیکھ کر کے بتایا ہو کہ بودھ کی ستتی یہ تھی چندرما کی ستتی یہ تھی اس نقشتر کی ستتی یہ تھی اور رامان میں ہر ایونٹ کی جو ڈیٹنگ ہے وہ ایسے نہیں بتائیے چاہے وہ پنچوٹی کا سمائے ہو چاہے وہ یدھ کا سمائے ہو چاہے وہ بھگوان رام کے جنم کا سمائے ہو وہ سب کی ڈیٹنگ ایسٹرونومیکل ریفرنس کے دولہ بتائی گئی ہے کہ اس سمائے آسمان میں کن گرہ نقشتروں کی کیا کیا ستتی تھی تو اس ستتی کو جب ہم سوفویز میں ڈالتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ایکچول میں وہ گرہ نقشتر آسمان میں گھٹت ہوئے تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ رامان کو لکھنے والا ویکتی رامان کے سمائے موجود تھا بھگوان رام کا جب جنم ہوا تو ایکچول میں اس جنم دیوس کے دن آسمان کو نہار کر کے اس لوگ کا نرمان ہوا کہ یہ گرہ نقشتروں کی ستتی تھی یہاں سے جب ہم اتنا آدھین کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ رامان مایتھولوجی نہیں ہے اس لئے مایتھولوجی کہنا آسان ہے پر ایکچول میں جب ہم ایویڈنس کو دیکھیں گے تو وہ ہسٹری کی اور ہی جائے گا رمائے اور مہابھارت میں برماستر ودیا کی بات کی گئی ہے اگر ہم آج کے یوب کی بات کریں تو کیا آج کے یوب میں برماستر ودیا ہے آج کے سمائے کا برماستر تو مجھے لگتا ہے انفرمیشن ہے انفرمیشن کا زمانہ ہے انٹیلیجنس کا زمانہ ہے تو آج کا برماستر تو مجھے وہ لگتا ہے لیکن اگر ہم رامان مہابھارت کی بات کریں تو اس سمائے جو برماستر ہوتے تھے یا اور بھی جو دیویاسٹر ہوتے تھے وہ نکلنے والے عام تیر نہیں ہوتے تھے اس کا پورا وجہان تھا اس کی پوری ودیا تھی اس پر جو روبرٹ جے اوپنہائمر جو فادر آف ایٹومک باوم کہے جاتے ہیں جنہوں نے ابھی کے سمائے میں جو ایٹومک باوم آج کے سمائے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں پرمانو بم ان کو لے کر کے ڈسکوری میں جن کا سب سے بڑا نام ہے وہ ہے روبرٹ جے اوپنہائمر ان کا کہنا تھا کہ مہابھارت میں اور گیتا میں جو اسٹر سستر ورنیت ہیں وہ ایکچول میں نیوکلیر ویپن ٹائپ کے کچھ اسٹر تھے اور یہ میرا کہنا نہیں ہے روبرٹ جے اوپنہائمر کا کہنا ہے تو رامان مہابھارت میں جن اسٹر سستروں کا ورنن ہے ان کی بیکنگ جاتی ہے دھنور وید میں دھنور وید ایسے اسٹروں کا ورنن کرتا ہے لیکن دیفینیٹلی آج ہمارے پاس میں اس طرح کی ٹیکنیک نہیں ہے وہ کس ٹیکنیک کا یوز کرتے تھے یا وہ ہتیار کیسے یوز ہوتے تھے اس کی پوری جانکاری آج ہمارے پاس نہیں ہے رامان کا سب سے بہترین ایک کردار آپ کو کون سا لگتا ہے وہ رامان شبد میں ہی رام ہے تو جب نارد منی کی وارتہ لاپ ہوتی ہے مہرشی والمکی سے تو یہ رامان کے بالکانڈ میں ہی شلوک آتا ہے تپس سوادھیائی نردم تپسوی واگ ویدام برم ناردم پریپا پرچھے والمکی مونی پنگ با مطلب سوادھیائی اور تپ میں نرد والمکی جو منی ہوتے ہیں وہ نارد منی سے پوچھتے ہیں کیا کیا پوچھتے ہیں کہ آج کے سمیے میں ایسا کون سا پروش ہے جو دھرمگیا ہے جو کرتگیا ہے جو سروس رشت ہے جو ویریوان ہے جو دھہریوان ہے اور ایسے کر کے سینکڑو گن گناتے ہیں کہ ایسا کوئی منوشی مجھے بتاؤ جس پر میں بائیوگرافی لکھ سکوں تو نارد منی کہتے ہیں آج کے سمیے میں ایسا ایک ہی دیوے پروش ہے اور وہ ہے رام پھر ان کے بارے میں جو qualities بتائی گئی ہے کیونکہ یہاں discussion ہو رہا ہے کہ ہم کس پر بائیوگرافی لکھیں تو ان کی جو qualities کا discussion ہوا ہے وہ عدبود ہے اس part کو پڑھ کے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کونسا element بھگوان رام میں تھا جس کے کارن دیورشی نارد جیسے ویکتی بھگوان رام کا reference دی رہے ہیں مہرشی برحمہ آدیش کر رہے ہیں بھگوان والمکی کو کہ آپ ان پر بائیوگرافی لکھیں جہاں تین تین اتنے بڑے مہا پروشکون برحمہ والمکی اور نارد تین تین لوگ مل کر کے decide کر رہے ہیں کہ اسے ایک ویکتی پر بائیوگرافی لکھنی ہے تو رامائن لکھی گئی تو وہ کوئی عام ویکتی تو ہوں گے نہیں تو یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھگوان رام اپنے آپ میں ایک پورا سبجکٹ ہے کیا باد اجی بہت زبردست پورکاست اور بہت زیادہ انفومیٹک بھی تھا اور ہمیں بھی اب دیرے دیرے چیزوں کی سمجھ اس لیے آرہی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں مہا مہارت اور ہم نے کافی سارے ایسے پورکاست بھی دیکھ رہے ہیں جن سے کافی ساری چیزوں کا نالج ملتا ہے اب ہم نے جو اس پہ رمائن پہ بھی موویز بنی ہوئی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھی ہیں اور کافی ساری چیزوں کا ہمیں پتا چلتا رہتا ہے اور کئی کیا سٹوری ہے کیا کالپینک ہے دیکھیں ہم مہا بھارت دیکھ رہے ہیں اور اس میں کچھ ایسا سین آتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا عام انسان ہے انسان کی سوچ کام کرتی ہے یہ ایسے کیوں ہوا تو اصل میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اصل میں نہیں ہوا تھا یہ ڈرامائی انداز میں اس کو دکھانے کے لیے اس میں تھوڑا سا مسالہ ایڈ کرنے کے لیے ڈریکٹر نے خود سے ڈال دیا تو ایسی ساری چیزیں ہیں کہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی اصل میں وہ ہوئی ہوئی تھی ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزوں کو جوڑ کر ملاوٹ کر کے آگے دکھا جاتا تو اسی کو ہی لوگ حقیقت مان لیتے ہیں اور کیونکہ سمیں بدلتا ہے وقت بدلتا ہے اور وقت جیسے تیزی سے بدلتا بدلتا کہی کا کہی ہے اب جب رمائن کا ٹائم پیڑیڈ ہی بہت پیچھے ہے اور جیسے وہ مہا بھارت کو کہہ رہے ہیں کہ مہا بھارت کا ٹائم کی چیزیں آرکیولوجی اور اس کے کچھ ثبوت ہمیں مل سکتے ہیں سینٹیفکلی بھی اور باقی چیزیں بھی لیکن رمائن کے اس طرح سے ثبوت ہمیں نہیں ملتے لیکن پھر بھی ان کو ہم سائنسی طریقے سے اس کی جانچ کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ انہوں نے بتایا اور بڑی امیزنگ ہے بھائی صاحب کا نالج میں بڑا چھوٹے شمبر میں اس ایج میں کتنا وہ فرفر وہ اس طرح کو بولتے ہیں تو بڑی زبدس چیز ہے جی ہمیں تو حیران ہوگے پہلی بار ان کا کوئی پورڈکاست ہم نے سنا ہے اور دوسری چیز انہوں نے کہا ہے کہ مت کیا ہے اور حقیقت کیا اور ہسٹری کیا ہے اور رام نے جو کہا وہی ہے وہ کر دکھایا اور رمان اپنی ہی کہی ہوئی کا نفی نہیں کرتے یعنی کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں نے ماتا سیتا کو ایک بار سویکار کر لیا ہے تو مطلب کر لیا ہے وہ ان کو دوبارہ سے وہ چھوڑ نہیں سکتے یعنی کہ یہ تو ایک حقیقت ہے جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے باقی کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو مت بنا کر بھی ایسا ہوا ہوگا ایسا اس نے کیا ہوگا یعنی کہ اب جو جب جاتے ہیں انمان جی ماتا سیتا کو لینے تو وہ جاتے ہوئے جو سفر کرتے ہیں وہ اب ایک گھمان لگا سکتے ہیں کہ یہ فلانے پہاڑ پر چھلانگ لگائی ہوگی یا یہاں سے گئے ہوں گے وہاں سے گئے ہوں گے لنکا تک کیسے پہنچے ہوں گے اور لنکا انہوں نے جو جا کے اس کی لنکا لگاتے ہیں تو وہاں پہ ماتا سیتا کو وہ کہتے ہیں چلئے پربو آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو وہاں پہ ماتا سیتا کہتی ہے کہ ایک تو میں کسی اور کے ساتھ جاؤں گی نہیں کیونکہ یہ بہت غلط میسج جائے گا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اتنا گیان رکھتے ہیں ہمیں بھی جو کانٹرویر سے پھیلا رہے ہیں کہ ان کو ہمیں پرکشنہ دینی پڑی سٹوریاں بنائیں گے اور ان سٹوریوں کا غلط مطلب لیں گے اور اس کے لیے بھی انہوں نے بہت سارے ایسے کارے کر رکھے ہیں اور یہ ہر جگہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہ نہیں جاتی وہ کہتی ہے کہ پربو آئیں اور مجھے لے کر جائیں گے اور مجھے یہ وشواش ہے ان پر اور میں جانتی ہوں کہ وہ میرے لیے آئیں گے اور یہاں مجھے لے کر جائیں گے اور اس کا بھی ناش کریں گے راون کا بھی تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویسا ہی ہوا اور کیونکہ جتنا شکتی شالی راون تھا لیکن پھر بھی رام جی جاتے ہیں اور اس کی لنکا بھی لگاتے ہیں اور اس کو وہاں سے ماتا سیتا کو لے کر بھی آتے ہیں اور لے کر آکے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہیپی اینڈنگ ہو گئی ہیپی اینڈنگ تو چلو اس کے بعد ہوتی ہے لیکن وہ ماتا سیتا کو لے کر آتے ہیں ان کا بنواس جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور پھر وہ دیئے جلاتے ہیں وہ باقی ساری چیزیں تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کئی ساری ایسی چیزیں اس پر بہت سارے لوگوں نے باتیں کی ہوئی ہیں ظاہر ہے ہر بات کی کئی باتیں نکالنی ہوں تو کئی ساری نکل آتی ہیں اور جس کی نہ نکالنی ہوں تو وہ اسی طرح سے لیکن یہ ایک چیز ہے کہ جتنی بھی یہ گھٹنائیں گھٹی ہیں جس طرح سے رمائن ہو یا مہا بھارت ہو اس کے سائنٹیفکلی پروف انہوں نے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے اور پھر ان چیزوں کو وہ آگے پیش کرتے ہیں اور پھر جیسے انہوں نے کہا کہ سب سے جو بڑی چیز ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری کو اپنا نظریہ نہ ہو نظریہ ہو صرف وید کا اور وید ہی ایک وہ واحد چیز ہے جو کہ آج کے سمیے پر انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو اس کا نالج ہونا چاہیے اور اسی کے نظریہ اور اسی کے انگل سے ہر ایک چیز کو دیکھنا چاہیے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں کہیں گے بہت ہی کمال کا پورڈکاست تھا بھائی صاحب کا جو نالج تھا وہ بھی بڑا کمال کا تھا ابھی ہم نے اس کو آدھا دیکھا ہے کیونکہ بہت لمبا ہے پورڈکاست اور ایک second episode بھی ہم اس کا ضرور لے کر آئیں گے بلکل ایسی ہے دیکھیں کہ ایک چیز ہے کہ چھوٹی سے عمر میں اتنا نالج ہونا اور اوپر ایسے پورڈکاست دیکھنے جائیں ہم سجیست کرتا ہے کہ دوسرے لوگ یہ ایسے پورڈکاست دیکھیں ایسے نالج جو ہے وہ سنیں ایسا جو ہے کہ ان کو ہونا چاہیے ان کو پتا چلے روز میں بہت زیادہ ہمارے لئے سیکھنے کی باتیں ہر ایک چیز کا سبوز کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ جو ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں ایسا نولوج ہونا چاہیے اور ایسے نولوج پرسن جو آدمی ہیں ان کو سننا چاہیے تاکہ ہمیں بھی اویرنس ملے ہمیں بھی نولوج ہو اور ہم بھی سیکھیں اور ہم اپنی زندگیوں میں بدلاؤ رائے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو صدار سکیں بلکل جیو دیکھئے کہ آج وہاں پہ انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں جو اپنی تاریخ جو ہے جو وید اور جو رامائن ہیں وہ پڑھا رہے ہیں اس کے اوپر ان کو جو انا ریسرچ کروا رہے ہیں اور دیکھئے اسی ریسرچ کا نتیجہ ہے اسی میند کا نتیجہ ہے کہ آج اتنی کام عور میں جو لوگ ہیں وہ دین کا ان کا جو وید اور جو ہیں وہ مہابارت ہے ان کا گیتہ جو ہے ان کا ان کے پاس نولوج ہے اور وہ کس طریقے سے آپ دیکھئے جو ہوسٹ ہیں وہ ان کی عمر کتنی زیادہ ہے اور جو گیسٹ ہیں ان کی عمر کتنی کام ہے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر جو ایک لگاؤ ہوتا ہے جو قدرتی ٹیلنٹ ہوتا ہے تو جب آپ اس سسٹم میں جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کے اندر ویڈویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھانا چاہیے اسی کے اوپر جو انا وہ کام کرنا چاہیے کہ تاریخ سے ہمیں بہت کو سیکھنے کو ملتا ہے اور یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو انسان تاریخ لکھتے ہیں اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اس میں اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں بہت ساری مثالیں جوڑ دی جاتی ہیں کیونکہ ایک تاریخ لکھنے والا ہے جو سامنے دیکھ رہا ہے اس کے سامنے وہ ایک تاریخ لکھی گئی ہے اور ایک بندہ ہے جس نے وہ تاریخ سنی ہوتی ہے اب جو سننے والا ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ ایڈ کرنا پڑے گا اسے کیونکہ جو اس میں سن رہا ہے وہ اسے لکھنا ہی پڑے گا لیکن جو دیکھ رہا ہے وہ جو لکھ رہا ہے وہ اور چیز ہے تو یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں میں آپ دیکھیں ہماری بھی دیکھ لی جو حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں بہت ساری چیزوں میں آپ کو تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے کسی نے کچھ لکھا ہے کسی نے کچھ لکھا ہے کسی نے کچھ لکھا ہے تو اسی وجہ سے جو انا آگے تفرقے بن گئے ہیں تو اسی یہی وجہ ہے کہ ہمیں خود سے ریسرچ کرنی چاہیے دیکھیں ان سے سوال کیا گیا آپ کیا رائے تو وہ کہتے ہیں کہ میری پرسنل رائے کا کوئی اہمیت نہیں ہے جو وید کی جو رائے جو ویدوں میں لکھا گیا ہے اسی کو اپنی رائے سمجھتا ہوں تو یہی چیزیں ہونی چاہیے کہ جب ہم اپنے دین کو پڑھتے ہیں اپنی جو ہسٹوریکل کتابیں ان کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کے مطابق ہمارا جو نولیج ہوتا ہے پھر ہم اسی کی مطابق ہی بات کرتے ہیں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو یہی وجہ ہے ہمیں ہسٹری کو پڑھنا چاہیے ہمیں اپنے جو مذہب ہیں اس کی جو کتابیں ہیں جو اس کے حاکمیں لکھی گئی ہیں جو اس کے خلاف لکھی گئی ہیں سب کو پڑھنا چاہیے اور پڑھ کے اس کے اوپر جو اینا اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی پڑھنا چاہیے اور دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ ایکس مسلم کو دیکھیں ان کے ویڈیو آپ کو بہت نالج ملے گا اور آپ یعنی کہ اسلام اور اسلامیک چیزوں سے دور ہو جائے دیکھیں جو مسلمان ہے جو اسلامیک ہے ان چیزوں سے دور نہیں ہوگا دیکھیں جب وہ ان چیزوں کو دیکھے گا تو وہ ہسے گا ضرور کہ یار یہ کیا بکواس کیا جا رہا ہے تو حقیقی طور پر یہی ہے کہ کچھ ایک ایسا پروپوگنڈا جو ہر ایک دھرم کے خلاف مذہب کے خلاف چلتا رہتا ہے اور ہمارے جو اسلام ہے اس کے خلاف یہ جو ایکس پروپوگنڈا ہے وہ چل رہا ہے اب اس میں جو چیزیں وہ کر رہے ہیں وہ بڑی بھیانک طور پر ہیں کیونکہ وہ کچھ نالج رکھتے ہیں اور اس نالج کو وہ غلط طریقے سے لوگوں کے اب دیکھیں میں ایک مسلم ہوں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور جو چیزیں دیکھتا سنتا جو ہسٹری پڑھتا ہوا جو چیزیں علم حاصل کرتا وہ مجھے کئی ساری چیزوں کا علم اٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس گھر میں ہیں اب میں سناتن دھرم کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں اور مجھے کوئی غلط طریقے سے بتا رہے ہیں یار یہ چیزیں غلط ہے بہت غلط کرتے ہیں یہ سناتن والے فلانا ہے ڈھمکا ہے اور کیونکہ مجھے تو وہ بیسیک چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے سناتن دھرم کے بارے میں تو میں اس کو حقیقی مان لیتا ہوں یہی کام کر رہے ہیں ایکس مسلم والے اور مجھے ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں انہوں میں وہ ویڈیوز بیجتے رہتے ہیں ان کا شکریہ لیکن وہ جس نظریہ سے بیجتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو اور ان لوگوں سب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنا بھی آئیے غلط ہے اور ہر ایک چیز کو اچھائی جو ہے اس کو غلط طریقے سے موڑ کے دکھا دینا اور وہ اچھائی سچائی بن نہیں جاتی اور اس طرح سے اسی چیز کو آپ دے سکتے ہیں کہ جو لوگ ہم اس نظریے سے اس کو نہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں مہا بھارت اور ہماری اکل کئی چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم کہتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یودشتر جس کو دھرم راج کہا گیا ہے وہ کس طرح سے اس طرح کا دھرم ہونے دے سکتا ہے یا جو باقی لوگ موجود ہیں سارے ان کو دھرم کے بہت بڑے بڑے ستون کہا جاتا ہے لیکن پھر بھی ان کے سامنے میں اتنی گھٹنائی ہو جاتی ہے اور کس طرح سے وہ اس کو سہن کر لیتے ہیں لیکن ہماری اکل اس نظریے سے نہیں دیکھے گی جس نظریے کے سناتن کے ماننے والوں کی دیکھ رہی ہے جب ہمیں وہ اس کے بارے میں اس کی رائے دیتے ہیں تو پھر ہم سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں یا ہاں یہ بالکل ٹھیک کریں سیم اسی طرح سے جیسے ایکس مسلم کہتے ہیں آپ لوگ بالکل منوان اس کو مانے باوا اور اس پہ خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ دیکھے جی کتنا عجیب سا ان کا دھرم ہے ان کی کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں ان کو جھوٹ سکھایا جاتا ہے اب اگر اسی چیز کے اوپر ہم کہیں ہرگز نہیں ہوتا آپ کے جو سناتنی ہیں وہ تو آپ کے رام جی کے بارے میں کیا کہتے ہیں سیتہ ماتہ کے بارے میں ہمیں نہیں کہنا نہیں ہمیں کہنا ہی نہیں چاہیے ایسے میں بات کر رہا ہوں وہ کہیں یا نہ کہیں ہمیں نہیں کہنا چاہئے وہ جو کہنے والے ہیں وہ ایکس مسلم کی طرح ہیں وہ ایکس ہندوی کی طرح ہیں جو کسی کے مذہب کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں یہ جہاں پہ غلط ہوا ہے یہ جہاں پہ کمزوری آئے یہ جہاں پہ ساری لکھی گئی ہیں اب چیزیں یہی ہیں ہم اگر اس کی مثال دینا شروع کر دیں دیکھیں کہ یہ تو رحمائن میں لکھا ہوا ہے یہ مہابارت میں لکھا ہوا یہ ساری چیزیں یہ تو آپ کے مذہب کے اندر لکھی ہوئی ہیں لیکن یہ چیزیں ہیں کہ اس کو آپ فیک طور پر بھی اس میں ڈالا گیا ہے اور بہت سالی چیزیں فیک اس میں بھی ڈالی جاتی ہیں دیکھیں یہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت پڑھتے ہیں ہم پہ فرض ہے پڑھنا شیعہ نماز الگ طرح سے پڑھے گا ہم سنی ہیں ہم الگ طرح سے پڑھیں گے اہل حدیث جو ہیں ان کا نماز پڑھنے کا سٹائل کچھ اور ہے کچھ چیزیں الگ اب دیکھیں چیز تو ایک ہے لیکن تین چار طرح سے لوگ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں تو کہاں کہاں جھول آیا ہوا ہے یہ کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہم کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں وہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے لیکن سارے اس کو صحیح مان کے چل رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے کر میں کام ایک ہی کرنا ہے عبادت تو اسی کی کر رہے ہیں اصل مطلبہ وہ کور ہے وہ جو ریڈ ہے جو ہم اس پہ چلنا ہے جو صحیح راستہ ہے ہمارے لئے تو وہ سب کا وہ ہی ہے لیکن طریقہ کار الگ الگ طرح سے ہے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس طرح سے جو مہا بھارت ہے جو مہا بھارت کا ہونہ اور اس کے پیچھے جو ان کی وجوہات ہیں ان میں کئی نظریات میں تبدیلیاں ہو سکتی لیکن مقصد صرف ایک ہی ہے اور وہ مقصد ہے جو گیتا گیان ہے وہ جو ملتا ہے وہ ایک حصہ ہے گیتا کا وہ بھی چھوٹا سا حصہ ہے اس مہا بھارت میں یہ تاگیان تو بہت بڑا ہے لیکن ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس پہ انومان لگا ہے دیکھیں جی یہ گلت ہے یہ دیکھیں جی یہ تو ایکس والے ہیں جو اچھا ہر مذہب کے ناکد ہوتے ہیں ہمارے بھی ہیں وہ کرتے ہیں ہم اس کو نیگٹیو دیکھنا چاہیں تو اس میں بہت ساری نیگٹیو کیا سکتے ہیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں لیکن ہمیں جو اس کا ماننے اور جاننے والا اس سے صحیح طریقہ سے علم ہوتا ہے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے میں بہت زبادہ سپورڈ کار تھا بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا اور جو چیز ہمیں صحیح طرح سے سیکھنے کو نہیں ملی آپ ہمیں وہ بھی بتا سکتے ہیں آئی اوپسو یہ ویڈیو اچھا لگے لائک کریے سبسکرائب کریے ملے گی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ